گجراس سے دلی تک چناف کی خبروں پر لگاتار ہماری نظر بنی ہوئی ہے اس سے پہلے ایک بڑی خبر آپ کو دے دیں جو دیش کی راجدھانی دلی سے آ رہی ہے دلی میں شردھا مڈر کیس سے جڑا یہ اپڈیٹ ہے پانڈو نگر میں ٹھیک ویسی ہی ایک گھٹنا ہوئی ہے ایک لڑکا اور ایک لڑکی کو یہاں سے گرفتار کیا گیا ہے یو وقت کے شف کو کاٹ کر فریج میں رکھا تھا شف کے ٹکڑوں کو الگ الگ علاقوں میں پھیکتے تھے آروپی لڑکا اور لڑکی نے مل کر اس واردات کو انجام دیا ہے یہ بہت ہی کم نویش پر پیکرز این موورز بزنس شروع کر کے مہینے کا پانچ لاکھ کماتے ہیں ان سے سیکھنا ہے تو فریڈم آپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے جس طریقے سے شردھا مڈر کیس کو انجام دیا گیا تھا ویسی ہی ایک گھٹنا پانڈو نگر علاقے میں ہوئی جہاں سے ایک لڑکی اور ایک لڑکے کو گرفتار کیا گیا ہے جنہوں نے ایک یوک کی ہتیا کی پھر اس کے شف کو کاٹ کر فریز میں رکھا اور اسے الگ الگ علاقوں میں پھیکتے رہے ایک لڑکی اور ایک لڑکے نے مل کر اس واردات کو انجام دیا ہے ہمارے سوالاتا عطل بھاچیا اس وقت ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں عطل اور کیا اپ ڈیٹ مل رہی کب کی گھٹنا ہے کب جانکاری پولیس کو ملی دیکھیں لگاتار جس طریقے سے شردہ کیس میں پولیس انویسٹیگیشن کر رہی تھی اسی دوران یہ بھی جانکاری سامنے آئی تھی کہ پانڈو نگر علاقے کے جنگلوں میں کچھ باڈی پارٹس ملے ہیں اس کا سر نہیں ہے لیکن پولیس یہ جو پہچانے کی کوشش کر رہی تھی اور کہیں لگتے ہیں شردہ کیس سے اس کو لنک کیا جارہا تھا لیکن بعد میں جب پولیس پوری انویسٹیگیشن کرتی ہے تو پٹا لگتا ہے کہ یہ جو شب ہے یہ ایک پوریس کا ہے انویسٹیگیشن پولیس کرتی ہے کرائیم برانچ کو پوری انویسٹیگیشن دی جاتی ہے جس کے اندر اب ایک مہیلہ کو اور ایک پوریس کو دلی پولیس کی کرائیم برانچ یہ ایرسٹ کیا ہے بتایا جاتا ہے کہ جو مرتق ہے وہ جو آر اوپی مہیلہ گرفتار ہوئی ہے اس کا پتی رہا ہے پہلے اس کا پتی دے لیکن اب یہ مہیلہ کسی اور کے ساتھ لیوین ریلیشن کے اندر ایرائی تھی اور ایک شخص کی مدد سے اس نے ہتیا کی واردات کو انجام دیا خاص بات یہ ہے کہ اسی طریقے جب ہتیا کی گئی اس کے بعد بوڈی پارٹس کو کٹا گیا اور فریج کے اندر رکھا گیا جیسا کہ شردہ کیس کے اندر دیکھنے کو ملاتا اور ان شردہ تکڑے تھے ان کو دیرے دیرے کر کے یہ لوگ جنگلوں میں اور جو آس پاس کی ندی ہے اس کے اندر وہاں پر پیک رہے تھے یہ بہت ہی کم نویش پر پیکرز این موورز بزنس شروع کر کے مہینے کا پانچ لاکھ کماتے ہیں ان سے سیکھنا ہے تو فریڈم آپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے جس طریقے سے یہ ماملہ سامنے ہے اس میں بوڈی پارٹس کو اسی طریقے سے کٹا گیا جس طریقے سے شردہ کے شب کو آفتاب نے کٹا تھا اور دیرے دیرے کر کے بوڈی پارٹس کو فیقا جا رہا تھا جو کی پولیس نے ریکوبر کیے تھے اور یہاں بڑی گرفتاریاں دلی پولیس نے کی ہے کرائیم برانس کا کہہ رہا ہے انتظار کرتے ہیں اس کیس میں اور ڈیٹیل کا لیکن ایک بڑی گھٹنا کا خلاصہ ہوا ہے جب شردہ کے شف کے ٹکڑوں کی تلاش کر رہی تھے اسی دوران پانڈب نگر کے جنگلوں میں یہ بوڈی پارٹس ملے تھے جس کے بعد یہ پتا چلا کہ یہ تو کسی میل کا ہے اور پھر کڑیوں کے ذریعے دو لوگوں کی گرفتاری ہوئی بہت بہت شکریہ آتو اللہ ہمارے ساتھ جروعنے کے لیے